السلام علیکم میں ہوں عطا اللہ میمن جو وزیر اعلیٰ اپنے ڈسٹرک میں ترکیاتی کام مکمل نہ کروا سکے وہ کیا پورے سندھ میں ترکیاتی کام کروا سکتا ہے اس کا جواب بلکل نام ہوگا اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ سید براد علی شاہ کا ابائی ڈسٹرک ڈسٹرک جام شروع بلکل تباہ حال ہے اس میں جو ترکیاتی اسکی میں وہ بلکل تباہ ہو گئی ہیں ارپوں روپے کی جو بجیٹ ہے وہ اب لیپس ہونے والی ہیں ہاں جم آپ کے پاس لائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کارکردگی کا وہ وائٹ پیپر جو وہ دعویٰ کرتے ہیں میڈیا میں کہ میں نے سندھ میں ترکیاتی کاموں کے جال بچا دیئے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سندھ مراد علی شاہ کے ابائی ڈسٹرک کی سرطال کیا ہے ہاں جم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جسٹک جام شوروں میں اور دوسرے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی کیا حصیت رہ گئے یہ اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ترکواست دیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہا کہ سندھ کی سیاسے سرطال سے بقتن بوقتن بکو بھی آپ آگا رہ سکیں مزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یہ تیسرا ٹینئور ہے تیسرا ٹینئور مطلب تیسرا دور ہے اور اس تین دوروں میں مزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کار کردگی کو آپ کو دیکھنا آئے تو آپ پورے سندھ کو چھوڑ دیں آپ سندھ کو پیچھے رکھیں آپ صرف ان کے ابائی ڈسٹرکٹ جام شوروں چلے جائیں آپ کو ان کی گوڈ پرفارمنس گوڈ گورننس کہ وہاں ایسے ایسے ثبوت ملیں گے کہ آپ کی انگلیاں داتوں تلے آ جائیں گی آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو میڈیا میں آ کر کبھی سندھ ویزن بتاتا ہے کبھی یہ بتاتا ہے کہ ہم بیس لاکھ گر بنائیں گے کبھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں سڑکوں کے جال بچھا دیے ہم نے اسپطالوں کے جال بچھا دیے ہم نے اسکولوں کے جال بچھا دیے لیکن آپ کو ریل کار کردگی ریل پرفارمنس دیکھنی ہے تو آپ ڈسٹرک جام شروع چلے جائیں آپ کو وہاں آئینہ نظر آئے گا تو اس آئینے کے سامنے ایک وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ہوگا دوسری ان کی بیٹ پرفارمنس ہوگی دیسٹرک جام شروع وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ابا یلکہ ہے یہ تو ایک عام بات ہے کہ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ کم سے کم پورے صوبے میں نہیں کم سے کم اپنے ڈسٹرک میں تو ترکیاتی کام کروائے اپنے ڈسٹرک میں تو اسپطالے تعمیر کروائے اپنے ڈسٹرک میں تو سکول تعمیر کروائے اپنے ڈسٹرک میں تو سڑکے تعمیر کروائے لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ایسی خوابوں کی دنیا میں خود بھی رہتے ہیں اور بلاول بکٹوں کو بھی اسی خوابوں کی دنیا میں انہوں نے یعنی کے ٹھہرایا ہوا ہے کہ سندھ سنگاپور بن گیا ہے سندھ پیرز بن گیا ہے ڈسٹرک جام شروع جو وزیر اعلیٰ سندھ صحت مراد علی شاہ کا ابائی ڈسٹرک کے ہم زیادہ دور نہیں جاتے صرف تین سال کی آپ کو پرفارمز دکھاتے مراد علی شاہ کی اپنے ڈسٹرک جام شروع کے حوالے سے دو سو پندرہ ترکیاتی سکیمیں ٹھیک ہے ان کے لیے تین سال کی یعنی کے جی ڈی پی کے لیے دو سو پندرہ ترکیاتی سکیمیں منظور ہوتی ہیں ڈسٹرک جام شروع کے لیے اور ان اسکیموں کے لیے دو ارب سیونٹی فور چوتر کروڑ روپے مقتص کیے جاتے ہیں اب ہونا یہ ہے کہ جو مقرر وقت ہے تین سال میں یہ دو سو جو پندرہ اسکیمیں یہ مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن دو سال پیٹ گئے ان دو سالوں میں یہ اسکیمیں ابھی تک مکمل نہیں ہوئی پچیس پرسن بھی یہ اسکیمیں ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اب دو سو پندرہ اسکیموں میں کون سے ڈپارٹمنٹ کی کتنی اسکیمیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ترتیب بار میکمہ بیلڈنگز کی ٹوٹل جو اسکیمیں ہیں وہ ہے ون فورٹی سکس ایک سو چالیس میکمہ پبلکس اسکیمیں ہے سیونٹی ٹو یعنی باعت تر ایجوکوشن ورخس کی جو اسکیمیں ہیں وہ ہے سولہ میکمہ ہائیویس کی جو اسکیمیں وہ ہے اکتر اب یہ پورے ڈسٹرک کی اسکیمیں اس میں کوٹلی مانجن سیون نوری آباد اور تھانا بولا کھان کے علاقے آ جاتے ہیں اب ہوا یوں ہے کہ جو تین سال کے جی ڈی پی میں یہ اسکیمیں منظور ہوئی ہیں مکمل جو لاغت ہم نے آپ کو بتائی تھی دو ارب چہتر کروڑ روپے تو اب وہ نے یہ جا رہا ہے کہ ان اسکیموں کے لیے جو پیسے مقتص کیے گئے تھے ان میں سے ایک ارب اکیس کروڑ روپے لیپس ہونے والے ہیں یعنی کہ وہ واپس ترکیاتی کام مکمل نہیں ہوئے اسکیمیں مکمل نہیں ہوئی تو وہ واپس رقم دوبارہ گورنمنٹ آف سندھ کے اکاؤن میں چلی جائے گی آپ اندازہ لگائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہ اپنے اپائی ڈسٹرک کی یہ پرفارمنس ہے وہاں اس ڈسٹرک کی صرف دو سو اسکیمیں جن کو تین سال میں مکمل ہونا تھا وہ تین سال میں مکمل نہیں ہو سکیں اور ان کے لیے جو رقم مقتص کی گئی تھی وہ واپس جا رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ اپنے ڈسٹرک میں دو سو پندرہ اسکیمیں تین سال میں مکمل نہیں کروا سکتا وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پورے سندھ کی ترکیاتی اسکیمیں کس طرح مکمل کروا سکتا ہے اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو وہ ہمیں لازمی دے اس کے علاوہ ڈسٹرک جام شروع میں مراد علی شاہ کے علاوہ پپس پارٹی کے تین دیگر ایم پی اے سے ایک ایم این اے ہیں ان میں کون کون ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایم این اے ملک اسس سکندر ایم پی اے گیانچند اسرانی ایم پی اے ملک سکندر جونئر ایم پی اے سکندر شورو مناٹی کا بھی ایک ایم پی اے شام سندر ہڑوانی چار ایم پی اے ایک ایم اے نے مراد علی شاہ کو مائنس کر کے اگر اس کو ملاتے تو پانچ ایم پی اے اور ایک ایم اے نے لیکن ٹسٹرک جام شروعوں میں صرف جو افسران مقرر ہوتے ہیں یہاں تک کہ تپے دار تک شور ہے نا نونلی کے لیے پٹواری یعنی پٹواری بھی مراد علی شاہ مقرر کرے گا ڈی سی مراد علی شاہ کا سارے ڈسٹرک کے جو ڈسٹرک افسرانے ڈی اوز ڈی ڈی اوز یہ مراد علی شاہ کے اس کے علاوہ جو تحصیل افسرانے وہ بھی مراد علی شاہ کے پٹواری بھی مراد علی شاہ کے حیثیت چوز بھی مراد علی شاہ کے باقی جو پانچ پی اے ایک ایم اے نے وہ بیچارے ایسے معصوم بن کے صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرک میں کیا ہو رہا ہے مراد علی شاہ نے جام شروع کو جام شروع ڈسٹرک سے اٹھا کر اس کا نام رکھ دیا ہے سلطنت مراد علی شاہ یعنی کہ وہاں پر کسی ایم پی اے کسی ایم این اے کی نہ چلتی ہے نہ افسران ان کی کوئی بات سنتے ہیں یا تک کہ نہ ایم این اے کا فون اٹھاتے ہیں نہ دیگر کسی ایم پی اے کا فون اٹھاتے ہیں جو بھی افسر آتا ہے وہ داریک وزیر اعلی ہاؤس کی پرچی سے آتا ہے وہ آفسر آتا ہے یا تو مراد علی شاہ کی سفارش سے آتا ہے یا تو عاصف شاہ کی سفارش سے آتا ہے یا تو وہ سلیم باجاری کی سفارش سے آتا ہے اب حالیہ دنوں میں یعنی کہ چندروس قبل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گوٹلی کا جو تپیدار رکھا ہے اس کو پٹواری کہتے ہیں وہ بھی سیدے وہ بھی مراد علی شاہ کی سفارش پہ آیا ہے اسی طرح آپ جس بھی ڈسٹرک جامچوروں کے جس بھی محکمہ میں جائیں گے آپ کو پوچھیں گے بھائی سفارش کیا ہے وزیر اعلی کا بندہ ہوں مراد علی شاہ کا بندہ ہوں وزیر اعلی ہاؤس کا بندہ ہوں سلیم باجاری کا بندہ ہوں سکندر راو پوٹو کا بندہ ہوں وہ جو ڈسٹرک پریزنڈنڈے پپس پارٹی وہ بھی مراد علی شاہ کا یعنی کہ قریبی رشتہ رشتہ دار ہے میں اس کا بندہ ہوں یعنی کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا میں ملک اصح سکندر کا بندہ ہوں میں سکندر شہروں کا بندہ ہوں میں ملک سکندر جونئر کا بندہ ہوں میں شام سندر آڑوانی کا بندہ ہوں میں گیانچند کا بندہ ہوں کوئی افسر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کے بندے کہیں گے ہم وزیر اعلی ہاؤس کے بندے جب پورے ڈسٹرک میں وزیر اعلی ہاؤس کے بندے ہوں گے تو دو سو پندرہ اسکی میں کام مکمل ہوگی مراد علی شاہ صاحب تو یہ ہے آپ کی گوڈ پرفامنس اور سندھ ویزن بلاول بٹو صاحب آپ پورے سندھ کی کارکردگی کو چھوڑیں آپ صرف ڈسٹرک جام چہورے کی کارکردگی کا ایک جائزہ لیں ایک معاینہ لیں اور مراد علی شاہ کے ڈسٹرک کی پرفامنس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی پورے سندھ کے حوالے سے کیا پرفامنس ہوگی انسائل سٹوری سے آج کے لئے اتنا ہی کل ملے گی کسی اہم موضوع پر کسی اہم ایشو پر آپ سے ہماری درخواست دے کہ آپ ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ